پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں دل پر پتھر رکھ کر بڑھائیں آئی ایم ایف معاہدے کی وجہ سے قیمتیں بڑھانا پڑی معاہدہ پی ٹی آئی حکومت کیا تھا تو ہم جانتی ہیں قیمتیں کیوں اور کس وجہ سے بڑھار نہیں پڑی ہیں عمران خان پاکستان کو آئی ایم ایف کے ہاتھوں گر بھی رکھ گئے ملک کو دیوالیا ہونے کا خطرہ نہ ہوتا تو قیمتیں نہ بڑھاتے مریم نواز کا جلسے سے خیتا وزیر دفاع خاجہ آصف کا بڑا انکشاف کہتے ہیں امریکی اسسٹنٹ سیکیٹری آف سٹیٹ ڈانلڈ گھونٹ سے آئی پی ٹی آئی نے معافی مانگ لی اسے متعلق تمام ریکارڈ حاصل کر دیا پی ٹی آئی راموما کی ملاقات اور معافی کے شواہد ہمارے پاس آ چکے ہیں امریکہ کے خلاف نعرے لگانے والا امریکہ کے پاؤں پکڑ رہا ہے امران خان نے پیغام دیا ہے کہ ہم سے غلطی ہو گئی ہے سلسلہ وہی سے شروع کیا جائے جہاں سے ٹوٹا تھا انہوں کو ایک ایسی تباہی سے جو ہے وہ ہمیں بچانا چاہیے تو اس کے اوپر جو ہے وہ یہ فیصلہ ہوا اور سلسلی جو ہے وہ زیرو کرنے کے لیے پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہوا اور اس اضافے کی وجہ سے یقیناً مہنگائی میں جو ہے وہ اضافہ ہوا ہے لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں ہم انشاءاللہ تعالی اس مانگائی کے جن کو بھی جو ہے وہ بوتل میں بند کریں گے آنے والے جو ہے وہ ہفتوں اور مہینوں میں اس میں کوئی زیادہ وقت نہیں لگے گا انشاءاللہ وفاقے وزیر داخلہ رانہ سناللہ کہتے ہیں مہنگائی میں عام آدمی کو مشکلات کا سامنا ہے بیٹ گوونرس کے ایشو کو اب ختم کیا جائے گا گزرستہ تین سال میں بیٹ گوونرس تھی سبسیڈی سفر کرنے کے لیے پیٹرول مہنگا کرنا پڑا عمران خان نے آئیم ایف معاہدے کے خلاف ورزی کی ہے انتخاب کی طرف جاتے تو ملک کو زیوالیہ ہونے کا خدشہ تھا 25 مائے کے بعد یہ ناکام ہونے پر کہتے ہیں کہ ہماری ساتھ زیادتی ہوئی ہے پچھتر سال ہو گئے ہم آزادی کو آزاد ہونے کے بجائے ہم غلام ہوتے گئے غلام کی توک ہمارے گلے میں ڈالتے گئے مکروز ہوتے گئے ہم پچھتر چھہتر تک مکروز نہیں تھے کمی کس نے سوچا ہے کہ ہارات کیوں پر جاؤ ہم جت وقت ہمارے پاس ایک سوئید رہنے کے لیے بھی نہیں تھا سلائی مشین بھی ہمارے پاس نہیں تھی خرشید شاہ نے آئیم ایف سے چھٹکارے کا فارمولہ بتا دیا کہتے ہیں حکومت کوئی بھی ہو دس سال محکمہ زرادت کو سپورٹ کرے سگرٹ کا پیکٹ چار ڈالر کا کر دیا جائے پرائے محر کو دیکھ کر ہمیں اپنی جھگی کو آگ نہیں لگانی چاہیے مہنگائی سے گھیرے پاکستان کو بچانے کے لیے مل کر بیٹھنا ہوگا وزیراعظم کی زیر صدارت لاہور میں عید الازحہ کی تیاری اور صفائی کے نظام پر اجلاسے شہباز شریف کو پنجاب میں عید الازحہ کے دوران صفائی کی انتظامات پر بریفنگ وزیراعظم کی عید کے دنوں میں صفائی کی مشینری کو شفٹوں میں چوبیس گھنٹے فار رکھنے کی ہدایت کہا عوام کو دہلی سے علاش اٹھانے کے لیے عمل کو یقینی بنایا جائے گا مویشی خریداری کے مراقص قائم کریں بڑی عید کا بڑا تحفہ قربانی کریں گھومیں پھیریں انجوائ کریں عید الازحہ پر ہوں گی تین نہیں بلکہ پانچ چھوٹیاں وزیراعظم نے عید پر پانچ چھوٹیوں کی منظوری دے دی آٹھ جولائے سے بارہ جولائے تک شوٹیوں کا نوٹفکیشن جاری کر دیا گیا عید الازحہ سے پہلے سودوں میں تیزی ملک بھر کی منڈیوں میں ایک سے بڑھ کر ایک جانور موجود جانوروں کے دام میں ساتھ بھی ساتھویں آسمان پر خریدار تو بڑھے مگر جانور اس سے بھی زیادہ بڑے جانوروں کی قیمتیں پانچ سے چھہ لاکھ چھوٹے جانوروں کی قیمتیں ڈیر سے ڈھائی لاکھ قیمتیں سن کر گاہکوں نے کانو کو ہاتھ لگا لیے سستے بیچے تو الٹا نقصان ہوگا بیوپاریوں کا شکوا